نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہماری بدہ مالیاں اور قدرت کی چالیں کولم نکار ہے ڈاکٹر مجاہد منصوری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceصبح.org naisubah.org ہم اسلامی جمہوریہ کی تاریخ اور پیش منظر کے سیاسی و حکومتی امور عوام اور حکمرانوں کے روئیوں اور ان کے حاصل خساروں کا تجزیہ کرتے قدرت کی مانیٹرنگ، محلت، بدت، دھیل، پکڑ، احتساب و عدل اور دنیا میں ہی مل جانے والی جزا و سزا کو بلکل بھول جاتے ہیں گاہے گاہے کوئی صاحب توجہ دلاتا ہے تو ہمارا یہ یقین کچھ دیر کے لیے جانتا ہے اور پھر حالات حاضرہ کا ہنگامہ اس توجہ اور یقین کو دبا دیتا ہے اکثر رائے آما کنفیوز اور عمال بے سمت رہتے ہیں لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہتا بیداری اور شعور کی لہنیں بدتر حالات میں آ کر برے حال حالات کا رنگ بدلتی رہتی ہیں خلق خدا راہ راست بھی اختیار کر لیتی ہے اور گمراہی بھی یا اسے کسی دنیاوی زور سے اس راہ بد پر ڈال دیا جاتا ہے خیر و شر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ عبرت و سبق، استقلال و ایمان اور تنظیم و اتحاد سے محروم اقوام منتشر ہو کر خود سبق اور عبرت بن جاتی ہیں بڑے جھٹکوں اور انتباہ سے بھی اصلاح کی گنجائش نہ نکالی جائے اور حاصل کو بھی سنبھال نہ پائیں تو قدرت کسی بڑے اور برے انجام سے دوچار تو کرتی ہے لیکن اس سے قبل بھی آخری انتباہ کرتی ہے قدیم و جدید اقوام کی تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے تہذیب انسانی کے اس پس منظر اور رشت و ہدایت پر مبنی تکمیل دین کے باوجود انسانی معاشرے کی خیر و شر کی جبلت انسانی معاشرے کی بڑی حقیقت کے ساتھ برقرار ہے اور تاں قیامت رہے گی تاہم اچھے برے کا فیصلہ اقوام کے اپنے اپنے رویے اور عمال سے ہی منسلک ہے تبلیغ توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بغاوت گمراہ سماج ہی نہیں سخت گیر بادشاہ نمرود کے خلاف بھی تھی نوملود بچوں کے قتل عام میں محفوظ رہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرونی محلات میں ہو کر بھی فیرون کو راہ راست پر لانے کی جورت اظہار رکی تو نہیں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سراپہ اخلاق کتنے کمال و جمال سے ظہور اسلام کی شکل میں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا موسیر سبق اور قرآن کریم رشت و ہدایت کا تاں قیامت مرکز و محور بنا تاہم مارکہ حق و باطل کا فالو اپ پھر بھی تاریخ اسلام میں ہی کربلا میں ہوا جو حق و صداقت کے تحفظ پر جان اساری کا سبق رہتی دنیا کو دے گیا ہم آج تک امریکہ کو سوپر باور قرار دیتے رہے اور یہ تجزیہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی جان یہودی کے پنجائے گرفت میں ہے پندھروی صدی کے اختتام پر بکھرے بکھرے ریڈ انڈین قبائل سے کم آباد امریکی برعظم دریافت ہوا تو یورپ سے آلو کی فصل تباہ ہونے سے قہد زدہ آئیرش یورپ میں مجرموں کی گینگز اور چرچ سٹیٹ کی سیاسی فتووں سے بیزار ہوئے یورپی سیکیولر ہو کر ریلے کے ریلے افریقیوں کو غلام بنا کر ساتھ لے جاتے امریکہ پہنچنے شروع ہوئے وہ اپنے آئیرش انگلش فرنچ جرمن بریٹش اور ایسے ہی پورے یورپ کی باہمی تاریخی رقابتیں اور ثقافتی تاثبات لے کر یورپ پہنچے تھے لیکن امریکہ کی بے پناہ وسط و وسائل کے باوجود یہی تاثبات امریکہ کی بے پناہ سبق آموز بن جانے والی سات سالہ خانہ جنگی نے آباد کاروں کی کمر توڑ دی لیکن انہوں نے اسے اپنے اجتماعی عمال کا نتیجہ قرار دے کر بل آخر تیرہ ریاستوں کی فیڈریشن ایک آئین ایک جھنڈے اور امریکہ نہیں بلکہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کا نام دے کر یونائٹیڈ کو حال اور مستقبل میں نیشن بیلڈنگ کی فلوسفی کے طور قبول کیا سب تاثبات تیزی سے ختم ہوتے گئے اور امریکہ یورپ کے مقابل کہیں زیادہ بڑی طاقت اور ایک ہی کلچر میں اٹ لارج ڈھلتا روایتی دنیا سے جگرافیائی دوری کو جنگوں سے بچے رہنے کا فائدہ اٹھاتا تیزی سے آنے والے وقت کی سوپر پاور بننے کے لیے تیار ہوا برعظم کے بھرپور پوٹینشل کو نیشن بیلڈنگ پروسس میں ممکنہ حد تک استعمال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ڈیڑھ سو سال میں وقت کی یورپی سوپر پاورز کو متاثر کرنے اور اپنے زیر اثر لانے پر قادر ہو گیا یورپ کامیاب ترین سنتی انقلاب اور اسے برامت جمہوریت کو اپنانے کے بعد بھی باہمی اختلافات ختم نہ کر سکا دنیا پر راج کرتے باہم الہج کر دو عظیم جنگیں کرتے تباہی و بربادی سے دوچار ہوئے یہاں تک کہ اپنے دفاع کے لیے سوویت یونین کے مقابل امریکی نیٹو چھتری اور معمول کی بہالی کے لیے شہرہ افاق امریکی امداد کی مارشل ایڈ پروگرام انیس سو اٹالیس کے محتاج بن کر امریکی نیم نو آبادیاتی نظام کے زیرے اثر آنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ کسی ملک کی دم نہیں تھی تو کسی کی چونچ زخمی تھی جاپان مقبوضہ ہو گیا اس نے مکمل شکست و تباہی کا باعث ایٹم بم کھا کر ایسا سبق سیکھا کہ ڈرائگن چین کی قربت سے بچنے کے لیے امریکہ کی نیم غلامی قبول کرتے اپنا دفاع ہی امریکی ٹھیکے میں دیکھ کر اسے فوجی اڈے دے دیئے لیکن پاکستان کی طرح خود زخمی ہونے کے لیے نہیں بلکہ دفاع و سلامتی کی فکر سے آزاد ہو کر خود کھلونے پھر گھڑیاں پھر کیمرے پھر الیکٹرونکس کی تمام پروڈکس کی مینی فیکچرنگ پر دسترست حاصل کرتے ورلڈ مارکیٹ میں فری مارکیٹ کا فائدہ اٹھاتے یورپی امریکی مارکیٹ پر قبضہ کرتے آٹو موبیل انڈسٹری پر اتنا غلبہ پایا کہ فری انٹرپرائز کے عالمی علمبردار امریکہ تک کو حراسہ کر دیا مغربی یورپین اقوام مکمل امریکی اثر میں آ کر سلامتی کے لیے امریکی محتاجی کو امریکہ کے ہی مقابل اپنی کالٹی آف لائف کا میار بلند ترین کرنے کی دھون میں لگ کر امریکی فلاسفی کے مطابق ہی متحد ہونے کے لیے سوویت یونین کی تحلیل کے بعد تیزی سے یورپین اکنومک کمیونٹی اور پھر اسے یورپ کی وحدانیت وننس میں تبدیل کرتے ای یو کی طرف آئے ذہن نشین رہے کہ یہاں ماضی کی متحارب اقوام کیسے اپنے اجتماعی عمال کی تباہ کاریوں سے سبق لیتی جنگ و جدل اور تباہی کے باوجود غلبے اور بیش پہا کامیابیوں کی حامل ہوئیں اور قدرت ان کی آڑے نہیں آئی بلکہ اقل سلیم کا بہتر استعمال اور استماعیت کا سمر انہیں ملتا رہا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی